نمشکار دوستو اب تک کہ مانی جاتی تھی کہ ایڈز کے علاوہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا ٹیٹمنٹ یا ویکسن ایجاد نہیں کیا گی لیکن اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایک نیا چیز وہاں سے کھڑا ہو گیا ہے ایک نئی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے جس کو لے کر کہ پورے ریسرچرز بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بیالوچکل ٹیکنولوجی یہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ یہ بھی اس خوج میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر اس کا نام انیشیل ٹائم میں نوویل کورونا وائرس رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی تک کچھ سوچا گیا نہیں تھا کہ آخر اس کا نام کیا رکھیں لیکن اب اس کا نام رکھ دیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کیونکہ WHO ورلڈ ہیلتھ ایلتھ ایلتھ ایسیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا نام کوویڈ نائنٹین ہم رکھیں گے اور اس کا نام ہے یہ ڈیزیز ہے آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی وائرس ہے یہ ایک کوویڈ نائنٹین ایک ڈیزیز ہے اور سارس کوویڈ ٹو یہ اس کا وائرس ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ وائرس ایک سو چوبیس دیش میں فائل چکے ہیں اب یہ آنیلائز کرو آپ کی اتنے سارے آلماسٹو سکسٹی یا اس طرح کر کے کچھ کنٹریز ہیں مطلب ان کنٹریز میں آلماسٹ ہاف کنٹریز میں یہ فائل چکی ہے کورونا وائرس اور آلماسٹ بہت ہی اسپیڈ بہت ہی ریپیڈ اسپیڈنگ کے ساتھ یہ پوری دنیا پہ ہاوی ہو گئی ہے جس کے وجہ سے ابھی بہت سارے گورنمنٹ بہت سارے لوگ بہت سارے فیمس پیپل وہ سارے 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 ایک ایک طرح کا سمجھ جو کول پہ بھی آپ کو ننگ چونگ آنے لگا کہ آپ کیسے پریزرب کر سکتے ہو آپ پریونٹیو میشرز کیسے لے سکتے ہو یہ کورونا وائرس بچنے کے لیے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ اگنیزیشن ڈیوی ایچو نے اس کو دو دن پہلے گیارہ تاریخ کو اس کو پینڈمی گھوشت کر دیا کیونکہ جب ڈیوی ایچو نے انالائسس کیا کہ یہ پوری دنیا میں فیل لیے آلماسٹ اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ دیش جو ابھی تک نہیں اس سے معاملے کے سامنا کیا ہے اس کے اوپر بھی اس کا سامنا ہونے والا ہے ان کے اوپر بھی اس کورونا کا خطرہ مندرہ رہا ہے تو آپ انالائس کرو کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ بھی چاہتے ہیں اس کے چپیٹ میں آنے کا یا نہیں آئیے کچھ اور بھی انالائسس کرتے ہیں کہ کورونا جیسی اور بھی وائرسز فیلے ہوئے تھے ہمارے دیش میں کیا پوری دنیا میں جس کو بھی پینڈمی گھوشت کر دیا گیا تھا پھر سو اٹھارا میں ایک اسپینش فلو نام کا وائرس آئے ہوا تھا جو آپ کے فلوینزا ایسے نوز وگرہ نوز رننگ نوز کے تھوڑھ ہوتا ہے تو وہ آیا تھا اس کو بھی پینڈمی گھوشت کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی بہت بگوارس لی بہت ہی ریپیڈلی پوری دنیا کے اندر فیل رہی تھی تو یہ وائرس جو آیا تھا وہ پچاس میرے لوگوں کو مار ڈالا تھا ٹین پرسنٹ کے رفتار میں وہ بڑھ رہی تھی اور ٹین پرسنٹ لوگ جو افیکٹر تھے وہ پورے کے پورے مارے گئے اس اسپینش فلو میں آپ یہ مت سمجھنا کی اسپینش فلو اسپین سے شٹارٹ ہوئی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے اسپین نے اس کی ڈسکور کی تھی اس کا انٹی بیوٹک یا ویکسین اس کی ڈسکور کی تھی پھر دو ہزار دو میں سارس آیا وہ سارس آیا تو کیا ہوا کہ آٹھ ہزار پیپو کو افیکٹ کیا اور آٹھ ہزار افیکٹ کرنے کے بعد اس میں سے آٹھ سو لوگوں کی جانے کی اور اس جان جانے کی وجہ سے اس کو بھی پینڈمی گھوشت کر دیا گیا تھا پوری دنیا میں کیونکہ یہ بھی بہت ہی ویگورسلی ایسپیٹ کر رہا تھا اور یہاں پہ یہ چھبیس کنٹریز میں آلماسٹ فیل چکا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مرس آیا مرس بھی ایک طرح کا کورونا وائرس جیسا ہی ہے وہ آیا دو ہزار بارہ میں اس کے بعد میں یہ بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیا پیشلے والا چھبیس کنٹریز میں فیل ہوئے تھے لیکن یہ والا ستائیس کنٹریز میں فیل چکے تھے اس کو بھی پیندمی گھوشت کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ بھی بہت تارے جانے لے چکا تھا اور زیادہ تر اس کے کیسے دائے تھے سعودی عربیہ سے یہ ایک ایسا مرس تھا جو تھارٹی پور پرسنٹ کے سپیڈ سے ڈیتھ لائن چل رہی تھی پھر اس کے بعد انیس سو انیس میں سوائن فلو کر کے ایک وہ بھی ایک طرح کا وائرس تھا وہ پوری دنیا میں انٹری مرا اس کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھی بہت سادہ سپیڈ میں فیل رہا تھا سیگن ہنڈر ملین پیپل کو یہ ایفیکٹ کر چکا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو بھی خوش کیا گیا اس کے بھی انٹی بیوٹکس ویکسین کو خوش کی گئی اور اس کے بعد اس سے ہمیں رہات ملی اور وہ جب آیا پوری دنیا میں جب انٹری مرا پوری دنیا میں وہ جس کو بولتے ہیں ڈیتھ ریشیو ڈیتھ ریشیو ڈیتھ ریشیو اس کے بعد دو ہزار چودہ میں اپنے انالیسس کیا ہوگا کہ بہت زیادہ نیوز میں تھی زیکہ وائرس یہ زیکہ وائرس ایک ایسا وائرس تھا جو انیس سو سنتالیس میں ہی اس کو خوش کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اپنا رفتار بہت سپیڈ کر لیا دو ہزار چودہ سے بہت نیوز میں تھا کیونکہ موسکیٹو کے کاٹنے سے وہ زیکہ وائرس آپ کے آرینے میں ریپلکیٹ کر جائے گا اور اس کے بعد آپ کے بلڈ میں آ جائے گا اور آپ کی ٹیتھ ہو جائے گی اگر ان سارے وائرسز کے اگر انالیسس کرے تو آخر کیا ریشیو ہے آخر کتنا ایفیکٹیٹ کیے ہیں ایسپیشلی اگر بات کرے تو کوویڈ نائنٹین کی کی آخر کوویڈ نائنٹین اتنی جلدی کتنے لوگوں کو ایفیکٹ کیا ہے ایک انالیسس ہمارے پاس ریکارڈ ہے جس کے مطابق ہم بتانا چاہیں گے کہ کتنے لوگ اسے ایفیکٹیٹ ہیں اور کتنے لوگوں کی جانے کی آگے اگر بات کرے تو سب سے زیادہ ایفیکٹیٹ ہے ہمارا یہاں پہ چائنہ کیونکہ چائنہ میں اسی ہزار آٹھ سو پندرہ لوگ ایفیکٹیٹ ہیں وہیں پہ اگر دیکھے تو تین ہزار ایس سو ستہتر لوگوں کی جانے کی یہ کوئی خم نہیں ہے آپ انالیسس کرو کہ یہ جو شائنہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوپلیٹڈ کنٹری ہے اگر اس کی ریشیو کم ہونے لگی تو کیا پوپلیمز آئیں گے سوچو ابھی پوری اکنومی گھوٹ شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے پورے ایکسپورٹ سٹانسپورٹ سارے کے سارے چیز بند ہو چکے ہیں سوچو اکنومی کتنا سلو چلدا ہے اگر شائنہ میں پوپلیشن گھٹنے لگا تو ہمارے انڈرسٹریل دیبلوشنری میں ایک ڈاک ڈے آ جائے گا وہیں پہ اگر بات کرے تو دوسرا وہ دیشے جو موسٹلی ایفیکٹڈ ہے اٹلی اٹلی میں اگر بات کرے تو سترہ ہزار چھو سو ساٹھ لوگ ایفیکٹڈ ہیں وہیں پہ اگر اس کی بات کرے تو ایک ہزار دو سو چھبیس لوگوں کی ڈیٹ ہو گئی ہے تیسرا اگر رینک میں دیکھا جائے تو وہ رینک ہے ایران کا ایران میں اسپیشلی گیارہ ہزار تین سو چھو سٹھ لوگوں کو ایفیکٹ کیا ہے یہ کورونا وائرس اور وہیں پہ بات کرے تو پانس سو چھو در لوگوں کی جھانے چلی گئی ہے ارے یار کسی کی جھان جاتی ہے وہ کیا وہ کمتی نہیں ہے ارے بہت کمتی ہے ایک انسان کی جھان تو انالیسس کرو کہ اتنے سارے آت بریکس آگئے ہیں جو ہٹ کر دیا ہے سارس مرس اسپانش فلو سوائن فلو یہ سارے کو ہٹ کر دیا کورونا وائرس اتنے کم سمیے میں اس کے وجہ سے ہی یہاں پہ بہت سارے پروبلم ہو رہے ہیں اسپیشلی اگر انڈیا کی بات کرے تو انڈیا میں سیونٹی تھری پیپل آر ایفیکٹیو تیہتر لوگ ایفیکٹڈ ہے کورونا وائرس سے اور وہیں پہ اگر زیادہ تر بات کرے تو سترہ ایسے کیسز آئے ہیں چھو کھیرلا سے اب آپ بھی سوچتے ہوگو کہ یہ پینڈمیک پوری دنیا میں گھوشت کر دی گئی ہے لیکن سرکار اس میں کیا رول لیا ہے دیکھو ایسی کوئی بات نہیں کہ سرکار یہاں پہ اپنا کوئی رول نہیں بھارا ہے اس کو جس جمعہ داری کے ساتھ اس کو پوشٹ دیا گیا ہے وہ پوشٹ کو فلفل نہیں کر رہا ہے ایسی بات نہیں آپ کو ہمیشہ کوشش کر رہا ہے آپ کو جھاگروپ فیل آنے کے لیے اور وہ زیادہ تر کوشش کیا سکولز کالجز سب کچھ کو بند کر دیا ہے سرکار سرکار نے ایسے ایناؤنس کیا ہے کہ ترٹی فرش تک سارے سکولز اور کالجز بند رہیں گے اور یہاں پہ اپی ڈیمک آ جاتا ہے ایک پینڈمیک ہوتا ہے ایک اپی ڈیمک ہوتا ہے پینڈمیک ہوتا ہے جس کا مطلب مہا ماری پوری دنیا میں فائل گئی ہے اور اپی ڈیمک مطلب ہوتا ہے کہ ریجنل لیبل پہ کوئی کنٹری یا سٹریٹ میں ہوئی ہے تو یہاں پہ انڈیا میں اپی ڈیمک گھوشت کر دیا گیا ہے وہ یہ سارے کے سارے چیز بھی بند کر دیا گیا ہے بہت ایسے ٹرنمنٹ ہیں کرکٹ ٹرنمنٹ آئی پیل وغیرہ یہ سارے کچھ آنے والے ہیں لیکن ان سب پہ بھی سرکار نے ڈیسیزن لیا ہے کہ یہ سارے کے سارے گیمز یہ سارے کے سارے فلم انڈسٹری یہ سب کو بین کرنا ہے کیونکہ ابھی ایک وارث اتنا سپیڈلی سپیڈنگ ہو رہا ہے جس کو روکنا بہت ضروری ہے اور یہ آخر کیسے ہے کیونکہ یہ وارث اتنا ویگورس ہے اتنا بولے ٹائل ہے کہ جہاں پہ دیکھے گا ایک اور دو تین یاد دس بیس آدمی وہاں پہ یہ فیرنے لگے پورے پورے لوگ پورے پورے آرڈینس کو ایفیکٹ کرے گا اس لئے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے گا یا تو یہ بہتر نہیں ہوگا بہت سارے فوٹبال میچز بھی انٹرنیشنل لیبل پہ وہ سارے کے سارے کینسل کر دیے گئے ہیں اور اگر یہاں پہ بات رکھی ہے تو وہ صرف اسٹیڈیم میں میچ ہوں گے اور لوگ پورے کہ پورے اپنے گھر پہ ٹیلیویشن پہ دیکھیں گے میچ کو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہیں اور کوئی بھی لوگ یہاں پہ سٹیڈیم میں نہیں آئیں گے کوئی بھی لوگ سینیما ہولز میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہاں پہ وائرس کو فیلنے میں زیادہ آسان ہی ہوگی یہ سارے اسٹکشنز یہ سارے کے سارے رولز ایمپلیمنٹ کے گئے ہیں اسپیشلی ڈیلی ہریانہ یوپی یہ سارے کے سارے اسٹیٹس ہیں جو اس رول کو بیہار بھی ایمپلیمنٹ کر دیا ہے یہ سارے کے سارے رولز لاغو کیے گئے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ آپ کتنا صاف سترہ رہتے ہو کتنا ہائیجن مینٹن کرتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بہت خوش خبری ہے آپ کے لئے کیونکہ آپ اگر انڈیا کے نیوازی ہو جو ایف یو آسیٹسن آف انڈیا دین ایٹول بی ایف ویری گوڈ نیوز فور جو کیونکہ راجستان کے ایس ایمیس ہسپیٹل کے ایک ڈاکٹر سریر بھنداری جنہوں نے اپنے اکنالیجمنٹ کے حساب سے اپنے انٹلیکشوالیٹی کے حساب سے اپنے نالیج کے مطابق انہوں نے ایک ویکسن تیار کرنے کی کوشش کیے کیونکہ ایٹلی کے رہنے والے دو بزرگ جو کورونا وارد سے افلیکٹر تھے ان کے اوپر یہ اپنا ایکسپیریمنٹ ٹیسٹ کیے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بہت نورمل ہو گئے ہیں بہت ایسی ایم آر سے بھی بات کی انہوں نے کی آخر ہم نے جو ویکسن جو ڈیزائن کیا ہے اس کو آپ سیریسلی مطلب کیونکہ ہم نے ہی انیشیل سٹیج پر کیا ہے اگر آپ بھڑ بڑی میں اگر اس کو آپ لے لیتا ہو کہ یہ ہی ایک دوا ہے تو یہ بہت بڑی پرابلم بھی کر سکتی ہے کیونکہ کافی سیریس پرابلم چلنا ہے یہ ڈاکٹر نے کیسے اس ویکسن کو تیار کیا اس کے بارے میں آپ جانا چاہو گے تو سب سے پہلے آپ کے بتا دو کہ سوائن فلو جو وائرس پہلا ہوا تھا اس کا ویکسن کو لے کر کے اور انہوں نے میلوریا کا ویکسن لے کر کے اور دو اور ڈرگز اچائیوی کے لے کر کے انہوں نے مکس کیا اور ان کو مکس کرنے کے بعد میں ایک نیا انٹیجن انہوں نے تیار کیا اور اس کو اس اٹلی کے رہنے والے دو ایفیکٹڈ پرسن کو انہوں نے انجیک کیا انجیک کرنے کے بعد کیا ہوا کہ ابھی تک انڈا اوبزرویشن میں ان کو رکھا جا رہا تھا کہ آخر کیا یہ انٹیجن یا کیا یا کیا یہ انٹی بائٹکس جو ویکسن تیار کیا گیا وہ ویکسن ان کے اوپر کام کر رہا یا نہیں کر رہا ہے اس کو لے کر کہ انہوں نے دیکھا کہ کافی ان کے اوپر راحت اور کنڈیشنز ان کے بہت اچھے ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے انہوں نے انفارم کیا ہے انڈین گورنمنٹ کو اور کلی یہ نیوز بہت ہی وائرل ہو رہی تھی جس کو میں نے دیکھا اور چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کرو یہ ساری خوشکبریاں اور یہ ساری انفارمیشن یہ بھی بیڈ نیوز بھی ہے اور ہیپی نیوز بھی ہے آپ کے لیے اور آپ کا کام کیا ہے کہ اب انالیسس کرو کہ آپ کو کیسے رہنا ہے کولا ٹیون سے زیادہ پریشان مت ہو کیونکہ آپ ایویر رہو زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اپنے آس پاس اپنے آپ کو ایویرنس کرو تاکہ آپ کو کوئی بھی ایسی کورونا وارث آپ کو بھی ایفیکٹ نہ کریں اور اس کے لیے اب میں ایک اور صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ تین فٹ کی دوری بنا کر رکھیں یا تو آپ کہیں بھی جا رہے ہیں یا ٹرانسپورٹیشن میں یا ایکسپورٹ سے یا کوئی بھی پبلک اٹنٹ کوئی بھی انیسیسری ایکسپیرمنٹ یا انیسیسری ایکٹیوٹیز آپ نہ کریں جسے آپ کو کورونا فیل سکیں آپ اپنے آپ کو ہائیجین مینٹن کرتے رہیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہیے سبسکرائب بھی کرتے رہیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹرون سلاش ٹیپ لو جی پہ اور اسی کے ساتھ ساتھ چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دھنیواز